بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول اہل کریم میں تمام علماء اکرام اکابرین جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں حضرت ڈاکٹر مفتی طبیر عثمانی صاحب دعوت برکاتہم مفتی اپنان صاحب حافظ امان اللہ قاضی صاحب اویاد صاحب آپ اور تمام وہ ناظرین اور سامعین جو پوری دنیا میں اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں آپ سب کو ہماری طرف سے سلام علیکم اور سب کو میں کہوں گا کہ آزادی مبارک یہ جو پیغام کے لیے یہ الدستہ سجایا ہے ایک تو میں اس پر مبارک بات دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنے آپ نے اتنے سارے علماء اکرام کو جمع کیا ہے جو اپنا پیغام نہ صرف یہ کہ نوٹ کرائیں گے اور کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز جو ہم سب کے لیے ضروری ہو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے اس موقع کے کیا حکامات ہیں تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بار بار یہ بات آ رہی ہے اور دوبارہ میں اس کو دہراؤں گا کہ یہ موقع بنیادی طور پہ یوم آزادی جو ہوتا ہے وہ تجدید اہد وفا ہوتا ہے اور وہ تجدید اہد وفا یہ ہے کہ ہم نے یہ ملک لاکھوں جانوں کے قربانی سے حاصل کیا تھا اور اس نظریے پہ حاصل کیا تھا کہ ہندوستان میں دو قومی نظریہ ہے دو قومیں رہتی ہیں اور ان مسلمان مستقل ایک ملت ہے اور جنہیں اپنے احکامات اور پورے دین پورے دین کا مطلب ہے کہ اس کے معاشیات دین کی معاشیات دین کا ورلڈ ویو اس کی سیاسیات اس کی اخلاقیات اس کے تعلیم عبادات ساری چیزیں ہم اس کو زندہ کر سکیں تو ہمیں ایک زمین ایک ضرورت ہوگی اور اس زمین کو حاصل کیا گیا علامہ نے اس میں آگے نہ صرف یہ کہ رہنما کا رول پلے کیا بلکہ عوام الناس کو خاص طور پر ان کے جذبات کو بھارنا اور ان کو اس قربانی کیلئے تیار کرنا کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا ہے آپ ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں آپ کا وہاں پہ برسوں کا آپ کی زمینیں وہاں پر ہیں آپ کی جائدادیں وہاں پر ہیں آپ سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک انجان جگہ پہ جا رہے ہیں جو آپ کسی کو نہیں جانتے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوگا کیسے ہوگا آپ کو یہ پتہ ہے بلینک ہے آپ کو پتہ ہے رستہ کٹھن ہے آپ کو خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرینیں لٹ رہی ہیں لوگ کٹ رہے ہیں اور ٹرینوں کی ٹرینیں لوگ کٹ رہے ہیں زبا ہو رہے ہیں اب اس سب کے باوجود آپ ایک سب چیز کو چھوٹے ہیں ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت کے اس مقدس عمل کو اس نیت سے کرتے ہیں کہ اس ملک میں جا کے ہم اللہ کے دین کو زندہ کریں گے یہ ملک حاصل ہی اس لیے کیا گیا تھا اب ایک تو یہ کہ بار بار یہ ایک نعمت ہے کسی بھی مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی نعمت جو ہوتی ہے وہ ایک آزاد وطن ہوتا ہے ایک آزاد زمین جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی گزار سکیں بلکہ دین پر اللہ کے احکامات پر عمل کر سکیں تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ موقع شکر کا موقع ہے اور نعمت کا شکر یہ ہوتا ہے کہ نعمت کو اس طرح استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے نعمت کو حاصل کیا گیا تھا جس مقصد کے لیے وہ نعمت ہے تو پاکستان کی بھی قدر کرنی ہوگی پاکستان کی قدر ہی یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس پاکستان کو پوری امت کے لیے رہنما بنائیں پوری امت کے لیے نافع بنائیں ایسے افراد سازی ایسے افراد تیار کرنا جو نہ صرف یہ کہ اس ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سردوں کی حفاظت کرسکیں بلکہ امت کو بھی ایک ایسے افراد مہیا کرسکیں جو امت کی رہنمائی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے انفرادی طور پہ جائزہ لینا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں اپنی مجلسوں میں آپ کو سو عیب نظر آ سکتے ہیں سو عیب بیان کرسکتے ہیں لیکن اس موقع پہ آج کا دن تو اس محاسبے کا دن ہے کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں میں نے اس آزادی کی قیمت کیا آدھا کی میں نے کیا کیا میں اپنے ذاتی طور پہ میں نے کیا کیا اس کا میں ایک آزاد فضا میں سانس لیتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ تو اب میں جو میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں میں اپنی ذمہ داری کیونکہ ہوتا یہ ہے آج بھائی کہ ہم بعض دفعہ چیزیں حکمرانوں کے کوٹ میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بریو ذمہ قرار دے دیتے ہیں اب یہ کہ بھائی اگر اس ملک کو صاف رکھنا ہے تو یہ میرا گھر ہے پورا ملک میرا گھر ہے میری ذمہ داری ہے میں نے اس کو صاف رکھنا ہے اور پھر اسی طریقے سے اس ملک کی ترقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلاتے ہوئے ایک ایسی ریاست تشکیل دینا جس کے اندر ہم اپنی ترجیحات امت کے مسائل کو سامنے رکھے تیہ کریں اپنی تعلیمی ترجیحات اپنی معاشی ترجیحات خاص طور پہ میں کہوں گا کہ کسی کو ضرور نیت کرنی چاہیے حکمرانوں کے لیے میرا بیغام یہ ہوتا ہے کہ تین شعبے جو خاص طور پہ ہیں تعلیم معاشیات اور خاص طور پہ قانون اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ریاست صحیح معنوں میں تشکیل دی جا سکے اور اپنی ذات سے مجھے یہ کرنا ہے کہ میں اپنی ذات سے میرے کردار سے میری ذات سے اس ملک کو ملک میں رہنے والوں کو میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ترسِ قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com